بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جکرِ الٰہی سے ورخ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نزاد دینے والا نہیں ہے دنیا کیا ہے اور کسی کہتے ہیں ہر وہ چیز دنیا ہے جو بنتے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے سک اللہ جارم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن وہ جب اسے پکرتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی نمہات کون سے تھے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ وہ واقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پرتے ہوئے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم جم کا پانی اور توزت کے آگ ایک بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے کسی جھوٹے کو بچانے کے لئے جھوٹھ بولنے والا زیادہ ضلیل ہوتا ہے اور یقیناً تمہارے لئے آنے والا کل تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا اس نے اخلاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق طورے اس سے جورو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو ایک بات ہمیسہ یاد رکھیں کہ جو رستے دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے ہمیسہ دور رہنا کیونکہ وہ رستے دار تو ہیں لیکن اپنے نہیں یا اللہ پوری کائنات پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے بیماروں کو صفہ اور جس جس کی جو مسکل ہے اسے آسان فرما دے آمین سنبا آمین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا خدا کو ناراج کر کے لوگوں کو راجی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ میں سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں میں سکتا حدیث پاک جو شخص سوتے وقت ایکیس بار بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھ دو سبحان اللہ آپ کے نیک عمل کا ایک زرہ بھی جایا نہیں کیا جائے گا آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو کسی کو اچھا مسبرہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو محصر کے دن ایک ایک زرہ یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلرے میں موجود ہوں گے سبحان اللہ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیہ آتا فرمائے آمین سمم آمین اللہ رب العالمین کے سوا آپ کا غم کوئی نہیں جان سکتا سب سے سچی انحبت میرے رب کی ہے سب سے سچی دوستی میرے رب کی ہے کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا جب میں اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جاؤں اور میرا رب کہے میں اپنی بندی سے راضی ہوں سبحان اللہ دعا دینا سیکھیں آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں اپنے اسمیں کو ختم کرنا سیکھیں زندگی چند لمحوں کا خیل ہے اسمیں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراحت لانا سیکھیں دوسروں کے ساتھ صفقت کرنا سیکھیں فقط اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ انہ سب میں ہوتی ہے جب نہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا مگر اس کے باوزت کوئی اپنی آنا کا گلہ گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے تو قدر کریں ایسے ریستوں کی ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں اور رہ گئی بات آپ کی تو اچھے لوگوں کو ہو کر آپ نے کتنے گھاٹے کا سورہ کیا یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا وہے تو میرا اللہ ہے جسی میں نے حالتیں مرض میں پکارا تو صفادی بھوک میں پکارا تو غزہ دی پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی ذلت میں پکارا تو عزت دی غربت میں پکارا تو گنی کر دیا راہ سے بھٹک گئے تو راستہ دکھایا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے سک معاف کرنے والا ہے ہمارے تمام گناہوں کو بخص دے آمین یا رب العالمین فطرت ہے انسان کی جب گمائے تو ڈر سجاتا ہے جب خسی کا لمحہ آئے تو خود غرج ہو جاتا ہے نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے دے سکتا ہے مال موت تک اولاد قبر تک عمال حشر تک زندگی میں کسی ایسے سفس کا ہونا جروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لئے لفظوں کی ضرورت نہ کرے مومن صرف اپنی ذات میں نہیں زیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو راجی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے اے لوگوں ذکر کرو اس میں صفاہ ہے اور لوگوں کے عیف بیان نہ کرو اس میں بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کی طلب کرو بیماری کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد سخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دین بھی خوبصورت ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کسی بنتے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنے عبادت میں مسؤول فرما دیتا ہے خوبصورت عمل انسان کی سخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاف انسان کی زندگی کسی کی دعاوں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے دعاوں میں آپ کا نام آپ کی غیر محفودگی میں لیا جائے جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو اللہ تعالیٰ کی راستے پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے اپنے عمل اور نیت کو پاکی سا بنا لے کچھ ملے یا نہ ملے رب کی محبت جرور ملے گی یہی تمہاری سب سے بری جیت ہے ہر ایک سے چاہے جتمنی ہی کیوں نہ ہوتی ان کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاصرے میں دین کو فیلانا اور دین کی خدمت ہے بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر سبحان اللہ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھاکن پم کر سکتے ہیں مسکرائیے نفرتوں کی جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہو خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑے بے سکتے ہیں زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکن دینے والا صرف میرا اللہ ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں میں ہسی کا سبب نہ بن سکو تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بنوں کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا بے سک اور زندگی میں کچھ کم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیسہ نہیں رہو گے کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے خیر بانٹے خیر سے رہیں سک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے بے زبانوں کے ساتھ ہم دردی رکھیں یہ بینہ لفظوں کے دعا دیتے ہیں دوسری بار کسی پر اعتبار کرنا ایسے ہے جیسے کسی کو پسٹول پکرا کر یہ کہنا کہ اب کوشش کرو پہلی بار گولی میں سو گئی تھی تقدیر کے لکھے پر سکوا نہ کیا کرو آپ اتنے اکل مند نہیں جو خدا کی ارادے سمجھ سکے بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوع بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے جو اپنی ایک چھوٹی سکھوسی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا توفہ ہے دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے اگر زندگی عارضی ہے تو مسکلات بھی مستقل نہیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو انسان کو ہمیسہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کرو لوگوں کے حصے کی خصی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا اللہ جلو سانہ سے امید اور اچھا امان ایسی قصدی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے کہیں زندگی کو آسان بناتے بناتے موت نہ مسکل بن جائے بھورو فکر کیجئے ہمیزہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر وہ مجھے میرے آمال کی برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا دے سک تمہاری سب سے بڑی جیت پتا ہے کیا ہے تم بدلہ نہ لو ماف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی جب انسان رب تعالی کے اس میں ڈوب جاتا ہے تب وہ رب سے مختبور کرتا ہے وہ دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا مانگنا بھول جاتا ہے اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کی کہ یا رب تو مجھے ملے گا کب برے سکس کے لئے کبھی بھی برے مت بنو برے سکس بہت زلد اپنے انظام کا بدلہ خود پا لیتا ہے اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ وقت خاموسی میں گزرے اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئیں تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لئے وقت دینا چاہیے بس